لمبے تڑنگے رابرٹ فرچون نے کلی کے آگے سر جکا دیا اس نے ایک زنگا لود اس طرح نکالا اور فرچون کے سر کا ابتدائی سا مونڈنے لگا یا تو اس طرح اتنا کن تھا یا پھر کلی ایسا ناڑی تھا کہ فرچون کو لگا کہ جیسے وہ میرا سر مونڈ نہیں رہا بلکہ کھرچ رہا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر گالوں پر ڈھلکنے لگے آرام سے بیٹھ جائیں یہ وقت ہے ایک گرمہ گرم چائے کی پیالی کا اور دنیا کے اس مقبول ترین مشروب کے مطلق چند دلچسپ حقائق جاننے کا یہ ستمبر اٹھارہ سوڑتالیس میں چینی شہر شنگائی سے کچھ دور واقع ایک علاقے کا واقعہ ہے فرچون اسٹین یا کمپنی کا جاسوس ہے جو چین کے اندر ممنوع علاقے میں جا کر وہاں سے ایک چائے کی پتیاں چھرانے کے مہم پر آیا ہوا ہے لیکن اس مقصد کے لیے اسے سب سے پہلے بیس بدلنا ہے جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چین کے رواج کے مطابق ماتھے کے اوپری اسے سے بال منڈوا دے اس کربناک کا عمل سے گزرنے کے بعد فرچون کے مترجم اور رہنمان اس کے بالوں میں ایک لمبی مینڈی گھوند کر اسے چینی لبادہ پہنا دیا اور اسے تنبی کی کہ وہ اپنا موں بند رکھے ایک مسئلہ اب بھی باقی تھا جسے چھپانا آسان نہیں تھا فرچون کا قدام کینیوں کے مقابلے میں ایک فٹ سے بھی لمبا تھا اس کا حال اس نے کچھ یوں نکالا کہ لوگوں سے کہہ دیا کہ وہ دیوارے چین کے دوسری طرف سے آیا ہے جہاں کہ لوگ طویل کامت ہوتے ہیں اس مہم میں بہت کچھ دعو پر لگا ہوا تھا اگر فرچون کا محاب ہو جاتا تو چائے پر چین کی ہزاروں سالہ اجاداری ختم ہو جاتی ہے اور اس لئے کمپنی ہندوستان میں چائے اگا کر ساری دنیا میں فراہم کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن دوسری طرف اگر وہ پکڑا جاتا تو صرف اس ایک ہی اس کی سزا تھی موت اس کی وجہ یہ تھی کہ چائے کی پہ دوار چین کا قومی راست تھی اور اس کے حکمران صدیوں سے اس راز کی حفاظت کی سر توڑ کوشش کرتے آئے تھے ایک تحقیق کے مطابق پانی کے بعد چائے دنیا کا مقبول ترین مشروب ہے اور دنیا میں روزانہ دو عرب لوگ اپنے دن کا آغاز چائے کی گرمہ گرم پیالی سے کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس دوران کمی لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ مشروب جو ان کے مزاج کو فرحت اور دماغ کو چستی بخشتا ہے ان تک کیسے پہنچا چائے کا آغاز کیسے ہوا اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں ایک کے مطابق قدیم چینی دیومالی بادشاہ شیونک و صفائی کا اس قدر خیال تھا کہ اس نے تمام ریاہ کو کم دیا کہ وہ پانی اُبال کر پیا کریں ایک دن کسی جنگل میں بادشاہ کا پانی اُبل رہا تھا کہ چند پتیاں ہوا سے اڑ کر دیکچی میں جا گریں شنگ نے جب یہ پانی پیا تو صرف اسے ذائقہ اپسانی ہے بلکہ اسے پینے سے اس کے بدن میں چستی بھی آگئے یہ چائے کی پتیاں تھی اور ان کے فواہد کے تجربے کے بعد بادشاہ نے عوام کو حکم دیا کہ وہ بھی اسے عزمائے یوں یہ مشروب چین کے کونے کونے تک پھیل گیا یورپ سب سے پہلے سولویں صدی کی ابتدا میں چائے سے عشنا ہوا جب پورتگالیوں نے اس کی پتی کی تجارت شروع کر دی ایک صدی کے اندر اندر چائے دنیا کے مختلف علاقوں میں پی جانے لگی لیکن خاص طور پر یہ انگریزوں کو اتنی پسند آئی کہ گر گر پی جانے لگی ایسٹ انڈیا کمپنی مشرق سے ہر قسم کی جناس کی تجارت کی ذمہ دار تھی اسے چائے کی پتی مہنگے داموں چین سے خریدنی پڑتی تھی اور وہاں سے لمبے سمندری راستوں سے دنیا کے باقی حصوں کی ترسیل چائے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیتی تھی اس وقت سی پیک والا راستہ دریافت نہیں ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ انگریز شدت سے چاہتے تھے کہ خود اپنی نو آبادی اندوستان میں چائے اگھانا شروع کر دیں تاکہ چین کا پتہ ہی کٹ جائے اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ چائے کا پودا کیسے اگتا ہے اور اس سے چائے کیسے تیار ہوتی ہے سر توڑ کوششوں کے باوجود اس رات سے پردہ نہ اٹھ سکا یہی وجہ تھی کہ اب کمپنی نے رابرٹ فارچون کو اس پرخطر جاسوسی مہم پر بیجا تھا اس مقصد کے لیے اسے چین کے ان علاقوں تک جانا تھا جہاں شاید مارکو پولو کے بعد کسی یورپی نے قدم نہیں رکھا تھا اسے معلوم گوا تھا کہ فوجیان صوبے کے پہاڑوں میں سب سے اندھا کالی چائے اکتی ہے اس لیے اس نے اپنے رہبر کو وہیں رخ کرنے کا حکم دیا سر منڈوانے بالوں میں نکلی منڈی گندنے اور چینی تاجروں جیسا روپ دارنے کے علاوہ فارچون نے اپنا ایک چینی نام بھی رکھ لیا تھا سنگ ہوا یعنی شوخ پھول اسٹ انڈیا کمپنی نے اسے خاص طور پر ہدایت دے رکھی تھی کہ بہترین چائے کے پودے اور بیج اندستان منتقل کرنے کے علاوہ آپ پر یہ فرض آئید ہوتا ہے کہ آپ اس پودے کی کاشت اور چائے کی پتی کی تیاری کے بارے میں ہر ممکن معلومات اصل کر کے لائیں تاکہ انہیں برکار لاکر اندستان میں چائے کی نرسریاں قائم کرنے میں ہر ممکن مدد مل سکیں فارچون کا کام اتنا آسان نہیں تھا اسے چین سے چائے کی پیدوار کے طریقے ہی نہیں سیکھنا تھے بلکہ وہاں سے اس نایاب جنس کے پودے چوری کر کے لانا تھے فارچون تربیہ تیافتہ مہرد نباتیات تھا اور اس کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ چند پودوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ پودے اور ان کے بیج بڑے پیمانے پر سمگل کر کے اندستان لانا پڑیں گے تاکہ وہاں چائے کی پیدوار بڑے پیمانے پر شروع ہو سکے یہی نہیں اسے چینی مزدوروں کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ اندستان میں چائے کی سنتی بنیادوں پر کاشت اور پیدوار میں مدد دے سکے اسی دوران اسے خود چائے کے پودوں کی تمام اقسام اگنے کے موسم کاشت پتی کے پیدوار سکھانے کے طریقوں غیرہ کے بارے میں تمام علم حاصل کرنا تھا چائے وہ سبز چائے ہو یا کالی سفید ہو یا سرخ چائے فارچوں کا مقصد عام چائے کے پودے حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ امدہ ترین چائے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ اندستان میں بڑے پیمانے پر چائے کا بین الاقوامی کاربار امدہ ترین چائے سے کیا جائے آخر کشتیوں پالکیوں گوڑوں اور دشوار گزار راستوں پر پیدل چل کر تین ماہ کے دشوار گزار سفر کے بعد فارچون کوہ وئی کی ایک وادی میں قائم چائے کے ایک بڑے کارخانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا یہاں چائے کی تیز ماہ کے علاوہ دروازے پر لگے لکڑی کی ایک تختے نے فارچون کا استقبال کیا اس پارچائے کی تعریف میں قدیم نظم کنندہ تھی آلہ چائے کی پتی میں شکنے ہونی چاہیے جیسے کسی تار تار کے چمڑے کے جوتے لہریں ہوں جیسے کسی توانہ بیل کی گردن کا لٹکتا گوشت یہ یوں کھلتی ہو جیسے کسی وادی میں دھند اٹھتی ہے یہ یوں چمکتی ہو جیسے کسی جیل پر سبا کا جونکہ یہ ایسی ملائم اور نمح ہو جیسے تازہ بارش کے بعد زمین اس سے قبل یورپ میں سنجھا جاتا تھا کہ سبز چائے اور کالی چائے کے پودے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن یہ دیکھ کر فارچون کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں اقسام کی چائے ایک ہی پودے سے اصل کی جاتی ہے اصل فرق دونوں کے سکھانے اور پکانے کے طریقوں میں فارچون یہاں چائے بننے کے ہر محلے کا گہرہ مگر خاموش مشاہدہ کرتا رہا اور نوٹس لیتا رہا اگر اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ اپنے رہبر کی وساطس سے پوچھ لیتا تھا فارچون کی محنت رنگ لائی اور بالاخر وہ حکام کی آنکھ بچا کر چائے کے پودے بیج اور چند مزدور بیندوستان سمگل کرنے میں کامیاب ہو گئے اسٹینڈیا کمپنی نے اس کی نگرانی میں آسام کے علاقے میں یہ پودے اگانا شروع کر دیئے لیکن انہوں نے اس معاملے میں ایک سنگین غلطی کر دی تھی فارچون جو پودے لے کر آیا تھا وہ چین کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے تھنڈے موسموں کے عادی تھے آسام کی گرم مرتوبہ وائی نے راس نہیں آئی اور وہ ایک کے بعد ایک کے کر کے سوکتے چلے گئے اس سے قبل کہ یہ تمام مشکت بے سوچ چلی جاتی اسی دوران ایک عجیب اتفاق ہوا اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کی خوش قسمتی کے ہی ہے یا چین کی بد قسمتی کہ اسی دوران اس کے سامنے آسام میں اگنے والے ایک پودے کا معاملہ سامنے آیا اس پودے کو ایک سکاٹی سیار رابٹ پروس نے اٹھارہ سو تیس میں دریافت کیا تھا جائے سے ملتا جلتا مقامی پودہ آسام کے پہاڑی علاقوں میں جنگلی جاری کی ایسیت سے اگتا تھا تاہم زیادہ تر ماہرین کے مطابق اس سے بننے والا مشروب چائے سے کم تھر تھا فرچون نے پودوں کی ناکامی کے بعد کمپنی نے اپنی توجہ اسام کے اس پودے پر مرکوز کر دی فرچون نے جب اس پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ چینی چائے کے پودے سے بے حد قریب ہے بلکہ ان کی نسل ایک ہی ہے چین سے سمگل شدر چائے کی پیدوار اور پتی کی تیاری کی ٹیکنالوجی اور تربیتی آفتہ کارکن بے حد قرآمند ثابت ہوئے جب ان طریقوں کے مطابق پتی تیار کی گئی تو تجربات کے دوران لوگوں نے اسے خاصہ پسند کرنا شروع کر دیا اور یوں کارپریٹ دنیا کی تاریخ میں انٹیلیکچل پراپٹی کی سب سے بڑی چوری ناکام ہوتے ہوتے بھی کامیاب ہو گئی دیسی چائے کی کامیابی کے بعد کمپنی نے آسام کا بڑا علاقہ اس اندوستانی پودے کی کاشت کے لیے مختص مختص کر کے اس کی تجارت کا آغاز کر دیا اور ایک اشرے کے اندر یہاں کی پیدوار نے چین کو مقدار میہار اور قیمت تینوں معاملات میں پیچھے چھوڑ دیا پرامند میں کمی کے باعث چین کے چائے کے باغات خوشک ہونے لگے اور وہ ملک جو چائے کے لیے مشہور تھا ایک کونے میں سمٹ کر رہ گیا انگریزوں نے چائے بنانے میں ایک بدت مطارف کروا دی چینی تو ہزاروں برس سے کھولتے پانی میں پتی ڈال کر پیا کرتے تھے انگریزوں نے اس مشروب میں پہلے چینی اور بعد میں دودھ ڈالنا شروع کر دیا سچ تو یہ ہے کہ آج بھی چینیوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ چائے میں کسی اور چیز کی آمیزش کی جائے جہاں اندوستانیوں میں انگریزوں کی دوسری بہت سی عادات اپنا لیں وہیں وہ اپنے حکمرانوں کی دیکھا دیکھی چائے میں بھی یہ ملاوٹیں کرنے لگے اردو کے صاحب ترزہ دیب دانشور مولانا عبدالکلام آزاد اپنی کتاب غبار خاتر میں اسی بارے میں لکھتے ہیں چائے چینیوں کے پیداوار ہے وہ چینیوں کی تصریح کے مطابق پندرہ سو برس سے استعمال کی جاری ہے لیکن وہاں کسی کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں گزری کہ اس جوہر لطیب کو دودھ کی قصاوت سے آلودہ کیا جا سکتے ہیں مگر سترمی صدی میں جب انگریز اس سے عاشنا ہوئے تو انہیں نامعلوم ان لوگوں کو کیا سوجی کہ انہوں نے دودھ ملانے کی بدت اجاد کی اور چونکہ اندوستان میں چائے کا رواج انہی کے ذریعے ہوا اس لیے یہ بدت سے صحیح یہاں بھی پھیل گئی رفتہ رفتہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ لوگ چائے میں دودھ ڈالنے کی بجائے دودھ میں چائے ڈال کر پینے لگے لوگ چائے کی جگہ ایک طرح کا سیال حلوہ بناتے ہیں کھانے کی جگہ پیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے چائے پی لی ان نادانوں سے کون کہے ہائے کمبخت تم نے پی ہی نہیں امریکی انقلاع میں اندوستان کا کردار چائے کی کہانی میں اندوستان کے اہم کردار کا ایک ثبوت انڈیا کے سابق وزریعظم راجیب گاندی نے انیس سبچاسی میں امریکہ کے دورے کے دوران پیش کیا جب انہوں نے کانگریس کے مشترکہ جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا میں پیدا ہونے والی چین امریکیوں کی برطانیہ سے آزادی کے جذبے کو ہوا دی تھی ان کا اشارہ سترہ سو تیتر کی طرف تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی امریکہ میں چائے فروفت کرتی تھی لیکن ٹیکس صدا نہیں کرتی تھی آخر تنگ آ کر ایک دن کچھ امریکیوں نے بوسٹن کے سائل پر کھڑے بہری جاس پر چڑھ کر کمپنی کی ملکی تی چائے کی پیٹیاں سمندر میں پھینک دیں برطانوی حکومت نے اس کا جواب آہنی ہاتھ ہو لیا جسے امریکی نو آبادی میں وہ بچانی پھیلی کہ بل آخر تین سال بعد امریکی آزادی پر اختتام پذیر ہوئی تاہم جیسا کہ بیان کردہ کہانی سے واضح ہو گیا ہے کہ راجب گاندی کو غلط فہمی ہوئی تھی اٹھارویں صدی میں اندوستانیوں نے چائے اگھانا نہیں شروع کی تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی چین سے برہ راست چائے خریدتی تھی یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی نے جب دوزار سولہ میں کانگریس سے طویل خطاب کیا لیکن انہوں نے اس دوران چائے کا ذکر نہیں کیا حالانکہ بہت لوگوں کے مطابق چائے سے اپنے پرانے طلق کی بنا پر اس معاملے پر ان کا حق اپنے پیش رو راجب گاندی سے کہیں زیادہ تھا